سورتِ عراف میں ہے کہ انسانی شکل میں خوبصورت اور خیرخوائی کی شکل میں ابلیس نمدار ہوا یا اس نے وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا حَلْ أَدُلُّكُمْ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ایک درخت کے بارے میں کہ اگر اس میں سے تم نے کھایا تو یا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور یا یہ کہ ملائک بن جاؤ گے اس درخت کے قریب جانے کا اور کوئی نقصان نہیں ہے بس یہ ہے کہ چونکہ تمہیں دنیا جانا ہے ہمیشہ رہو گے یا فرشتہ بن جاؤ گے تو آدم اور خوانے سوچے کہ یہ تم اچھی بات ہے قریب ہو گئے معلوم ہوا کہ معاصی کے نزدیک جانا تباہی ہے بدفیلی اور بدکاری اس کے قریب جانا ہے یہ خود بدفیلی یاد رکھ تلکہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پہچان لو وَمَنِيَتَ عَبْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَاءِ قَوْمَ الظَّالِمُونَ جو حدوں سے آگے بڑے بدترین ظالم ہوتے ہیں اور مت نزدیکو اس درخت کے حق تعالیٰ نے کہا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے ابن عباس کی تفسیر میں ہیں اَدْوَارِينَ اَدْوَارِينَ لِأَنفُسِكُمَا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے والے بن جاؤ گے فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَلْهَا پس ہٹا دیا ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے اَضَلَّ يُزِلُّ ازالت سے ہے ہٹا دینا دور کر دینا ذَلَّ يَزَلُّ يَزَلَّ يَزِلُّ فَتَذِلَّ قَدَمُ بَعْدَ سُبُوتِيَا خود پاؤ پیچھے ہونا پسل جانا جیسے اردو والے کہتے ہیں دگمگا جانا فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس ہٹا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس جنت سے بات کہتے ہیں کہ یہاں پر اَضَلَّ کمانا ہے پس پسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس شجر ممنوع سے انہا کی ضمیر راجع شجر کی طرف پس پسلا دیا ان کو شیطان نے شجر ممنوع سے فَأَخْرَ جَوْمَا پس نکالا ان دونوں کو مِمْمَا ان نعمتوں سے کانا فی جس میں دونوں تھے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ شیطان جو جنت جا نہیں سکتا ہے شیطان جنت کیسے جائے گا اس مصیبت کے لئے موتزلنے اور موجودی جیسے لوگوں نے جنت کو زمین پر مان لیا ہے تو ہوا قرآن کریم نے جس جگہ بھی ذکر کیا ہے تو قرآن نے کہا ہے فَوَسْوَسْلَهُمَا شیطان شیطان نے ان کو غصوصہ ڈالا اور شیطان کا اثر خون پر بھی ہوتا ہے جسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے حدیث میں جمعی آئے تو ہاتھ مو پہ رکھو وَنَا شیطان اندر چلے جائے گا کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھو وَنَا شیطان ساتھ کھائے گا بیوی سے مجامعات کرو تو بسم اللہ پڑھو وَنَا شیطان ساتھ لگ جائے گا پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں کہیں اس کا بیان کیا تو شیطان کے وَسْوَسے کا ذکر کیا وَسْوَسَا دور سے ڈالا جاتا ہے لیڈران باہر بیٹھے ہوئے ہیں فساد پاکستان میں کرا رہا ہے وَسْوَسَا شیطان کہیں بھی ہو آدم اور ہوا جنت میں ہے اور ان کو کمزور بات کے ارتکاب پر آمادہ کیا کمزور بات کے ارتکاب پر آمادہ کیا دوسرا جواب وہ بھی دیا گیا ہے اور وہ جواب وہ اسرائیلی طرز کا ہے لیکن اکابر مفسرین کا اختیار کردہ ہے شیخ الہن مولانا محمود الحسن نے بھی فوائد تفسیر میں اس کو اختیار کیا ہے وہ جواب اس طرح ہے کہ ابلیس چونکہ جن ہے اور جن یتشکل و بیشکال المختلفہ تو ابلیس ابلیس کی ایسیت سے تو جندر نہیں جا سکتا ہے لیکن اس نے سامت کے شکل اختیار کی اور سامت مور کے پیروں میں لپٹ گیا اور مور تاؤس یہ جنتی پرندہ ہے یہ جنت جا رہا تھا اڑ رہا تھا تو یہ وہاں چلا گیا جب وہاں پہنچ گیا تو اس کے پیروں سے اتر گیا اور اصلا تو وہ سامت نہیں تھا شیطان تھا تو آدم علیہ السلام اور بی بی حبوا کے سامنے باو بلا بن گئے باو بلا اب کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جب اترنے کا وقت آیا تو انہیں اتارا سرندیب میں سیلون میں ایک جگہ ہے ہندوستان کا ایک حصہ ہے وہاں پر ایک مقام ہے اس کو قدم آدم کے دے قدم آدم اتنی بڑی کیا گا ہے حضرت کا جسم بھی بڑا تھا خد و کارٹ بھی پتہ نہیں کتنا ساٹھ زراعہ کتنا تھا اور بی بی حبوا کو اتارا ہے جدے میں جدے کے معنی دادی اور سامن سری نگر میں پھینکا گیا ہے مور یا قابل میں دونوں کی روایتیں آ رہی ہیں مفسرین کیا شاید اس وجہ سے ان میں وفا کی کمی ہے بدلتے بہت جلویے کشمیری اور قابلی میں نہیں کہتا میرے تو شاگرد ہیں اور دوست ہیں اگر کہتر رجال اختت بسے کس ان سے کم گیری یکی افغان دوم کمبو سوم بجزا کے کشمیری زی افغان ہی لمی آئید زی کمبو کی نمی آئید نمی آئید بجز کارے جفا کاری زی کشمیری شیخ سعیدی کے گلیات موسیقی موسیقی